ہلو فرنس ویلکم ڈاور یوٹیوب چینل جے کے کوئک لرننگ آج سے ہم فیمیل سوپروائزر کے ایک نئے ٹاپک کی شروعات کرے گے مینس آف ٹرانسپورٹ آف انڈیا یہ چھوٹا ہی ٹاپک ہے لیکن ہر ایک اقزام میں اس ٹاپک میں سے دو یا تین مارکس پوچھے گئے ہیں اس ٹاپک کا ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو سمجھا دوں گا بہت ہی ایزی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے پولیٹی اور کمپیوٹر کی کلاسز ڈیلی بیسز پر اپلوڈ ہو رہی ہے آپ لے لسٹ میں جا کے وہ لیکچرز دیکھ سکتے ہو اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے گا اور اگر ہماری ویڈیو ہیلپ فل لگے گی تو ویڈیو کو بھی لائک کرے گا تو چلی آج کی کلاس کی ہم شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر سمجھے گے ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے ٹرانسپورٹ سمجھ میں آزائے گا اس کے بعد جو اس کے اندر ہمیں پڑھنا ہے وہ خود با خود بہت ہی آرام سے سمجھ میں آزائے گا ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک مومنٹ ہوتا ہے ہومینس کا گھڑس کا تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپورٹ یا ٹرانسپورٹیشن بھی آپ کہہ سکتے ہو جس میں ہم گھڑس کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں یا جس کے ذریعے سے انسان خود بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتے ہیں اسی کو ہم ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں اب جو گھڑس ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں وہ ہم ڈیفرنٹ ذریعوں سے لے جاتے ہیں کن کن ذریعوں سے لے جاتے ہیں اسی کو آپ کہہ سکتے ہو مینس آب ٹرانسپورٹ یعنی کہ جو گھڑس ہم ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں وہ ہم الگ الگ ذریعوں سے لے جاتے ہیں تو وہی مینس آف ٹرنسپورٹ کہلاتا ہے تو پورے کے پورے چبر کے اندر آپ کو یہی پڑھنا ہے کہ کن کن زریعوں کی وجہ سے ہم چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں یا کن کن زریعوں کی وجہ سے ایک انسان دوسری جگہ تک جا پاتا ہے انہی زریعوں کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھیں گے تین مین موڈس آف ٹرنسپورٹ آپ کو پڑھنے ہیں یہاں پر تو ایک چیز کو دوسری جگہ تک لے جانے کیلئے ہم یہاں پر ڈیفرنٹ مینس کا استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ ذریعوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے یا تو ہم چیزوں کو بائی لینڈ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک لے جائے گے یا ایک انسان جو ہے وہ بائی لینڈ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک جا سکتا ہے اور اس کے اندر بھی تین کٹیگریز ہیں یا تو آپ بائی روڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چیزوں کو لے جاؤ گے یا تو بائی ٹرین لے جاؤ گے تو کہلائے گا ریلوے یا تو آپ پائپ لائنس کی مدد سے بھی ایک چیز کو دوسری جگہ تک لے جا سکتے ہو جیسے جو گیس ہوتا ہے ان کو ہم یوزولی پائپ لائنس کی ہی مدد سے ایک پلیس سے لے کر دوسری پلیس تک پہنچاتے ہیں دوسرا ذریعہ یہاں پر کیا ہے بائی وارٹر وارٹر کی مدد سے بھی ہم چیزوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک لے جا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بعد میں پڑھنا ہے ان لینڈ ان سی ویز ان اوشن روڈ کے بارے میں پڑھنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں الگ سے پڑھنی ہیں پورے کے پورے چپٹر کے اندر یہی آپ کو سیکھنا ہے لیکن یہاں پر آپ کو اوورویو مل رہا ہے کہ آپ کو یہاں پر کس کس کے بارے میں پڑھنا ہے کیا تیسرا ذریعہ چیزوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک لے جانے کے لیے بائی ائر ہم لے جا سکتے ہیں تو یہی تین مینس آف ٹرنسپورٹ آپ کو یہاں پر پڑھنے ہیں تو اس چپٹر کے اندر ہم سب سے پہلے شروع کرے گے بائی لینڈ کے سے ہم ٹرنسپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی سب سے پہلے ہم پڑھے گے روڈ اس کے بارے میں پڑھے گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب سے پہلے اسی ٹوپک کی ہم شروع کرے گے روڈ ٹرنسپورٹ آف انڈیا ایک ایک پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے کسی بھی لائن سے یہاں پر اوبجیکٹو کریٹ ہو سکتا ہے بہت ہی ایزی ہے اور جو جو کوسننس پریویس اگزامنس میں پوچھے گئے ہیں میں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ یہ والا کوسنن کہاں پر پوچھا گیا تھا جہاں پر بھی کوئی بھی کوسنن آجائے گا وہ میں ساتھ ساتھ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس اگزام کے اندر یہ والا کوسنن پوچھا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ہندوستان کے روڈز کی بات کرے گی اس کے بعد ہم ریلوے کی بات کرے گے اس کے بعد پائپ لائنز کی بات کرے گے یہ ہے خالی لین ٹرنسپورٹ کے بارے میں تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ روڈز کے بارے میں کیا یاد رکھو گے انڈیا پورے دنیا کی دوسری کنٹری ہے جس میں سب سے لارجس روڈ نیٹورک ہے یاد رکھو گے کیا کہ ہندوستان جو ہے یہ پوری دنیا کی دوسری کنٹری ہے جس میں سب سے لارجس روڈ نیٹورک ہے جس میں سب سے زیادہ روڈز دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اگر دوسرے نمبر پر انڈیا ہے تو فرسٹ نمبر پر کون ہے پہلے نمبر پر ہے یو ایس اے یونائیڈ سٹیٹس آف امریکہ کے اندر سب سے زیادہ روڈز پائے جاتے ہیں پورے دنیا کے اندر تو سب سے پہلا ہی پوائنٹ یہاں پر دو اوبجیکٹوز کریٹ ہو سکتے ہیں بتاؤ کہ دنیا کی وہ کون سی کنٹری ہے جس کے اندر سب سے زیادہ روڈ نیٹورک ہے وہ ہے یو ایس اے دوسری نمبر پر کون آتا ہے وہ ہے ہمارا انڈیا اور ہمارے اس روڈ نیٹورک کی لینگت کل ملا کے کتنی ہے سکسی تھری پوائنٹ سیون تھری لیک کلومیٹر اس کی لینگت ہے اس کے بعد نیکس پوائنٹ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے نیکس پوائنٹ کیا ہے یہاں پر پہلا روڈ ڈیولوپمنٹ پلان آیا نائنٹین ہنڈرائیڈ فورٹی تھری میں کیا آیا پہلا روڈ ڈیولوپمنٹ پلان آیا نائنٹین فورٹی تھری میں جس میں روڈز کے ڈیولوپمنٹ کے بارے میں پلان کیا گیا اس کو کہا جاتا ہے ناغپور پلان یعنی کہ یہی پہلا پلان تھا جس کے اندر بتایا گیا کہ روڈز کی ڈیولوپمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں اسی ناغپور پلان کے اندر بتایا گیا کہ یہ جو روڈز ہے ان کو ہم چار کیٹیگریز کے اندر تقسیم کرے گی تو یاد رکھو گے ناغپور پلان کب آ جاتا ہے نائنٹین فورٹی تھری میں اس کے اندر ہی کیا بتایا جاتا ہے روڈز جو ہمارے پورے کنڈری کے اندر ہے ان کو ہم چار کیٹیگریز میں تقسیم کرے گی سب سے پہلی کیٹیگری کون سی ہے نیشنل ہائیویز نیشنل ہائیویز کو کون مینٹین کرے گے اس کو سنٹرل گورنمنٹ مینٹین کرتی ہے ان نیشنل گورنمنٹ جن روڈز سے آپ روز مروہ چلتے رہتے ہو آپ کیسے پہچان ہوگے کہ یہ ایک نیشنل ہائیوی ہے یا یہ سٹیٹ ہائیوی ہے یا یہ ایک ڈسٹرک روڈ ہے یہ چیزیں آپ کیسے پہچان ہوگے روڈز کے سائڈ میں وہ بلوکز بنے ہوتے ہیں جس پر لکھ کے ہوتا ہے کہ یہ جو پلیس ہے کتنی کلومیٹر کی دوری پر ہے وہاں پر الگ الگ کلرز کر کے ہوتے ہیں اگر وہاں پر اس بلوکز کا جو کلر ہے اگر وہ یلو اینڈ وائٹ ہوگا تو آپ سمجھ لینا کہ جس روڈ سے آپ گزر رہے ہو وہ ایک نیشنل ہائیوی ہے آگے جا کے نیکس پیچ پر آپ دیکھو گے میں نے اس کی ایک پکچر بھی یہاں پر پیسٹ کر کے رکھی ہے کہ آپ کیسے پہچان ہوگے کہ آپ کس ٹائب کے روڈ سے گزر رہے ہو تو یہاں پر نیشنل ہائیوی کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس آپشن کیا ہے جو وہ آپ بورڈ دیکھتے ہو وہ جو بلوکز بنی ہوتے ہیں روڈ کے سائیڈ پر جس پر لکھ کے ہوتا ہے کہ یہ پلیس کتنی کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ جو دوسری پلیس ہے یہ کتنی کلومیٹر کی دوری پر ہے اس پر کلرز کر کے ہوتے ہیں الگ الگ کلرز کر کے ہوتے ہیں اگر اس کا کلر یلو ان وائٹ ہے تو آپ سمجھ لینا کہ ہم اس ٹائم نیشنل ہائیوی سے گزر رہے ہیں اس کے بعد دوسری کیٹیگری کونسی ہے روڈ کی وہ ہے سٹیٹ ہائیویز ان سٹیٹ ہائیویز کو کون مینٹین کرتے ہیں سٹیٹ ہائیویز کو مینٹین کرتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ سٹیٹ ہائیویز کو کیسے آپ پہچان ہوگے یہاں پر میں آپ کو پہلے وہی دکھاؤں گا یہاں پر یہ آپ نے دیکھے ہوگے ہر ایک روڈ کے سائیڈ میں یہ بنے ہوتے ہیں جس پر لکھ کے ہوتا ہے کہ یہ پلیس کتنی کلومیڈر کی دوری پر ہے اگر اس پر گرین کلر ان وائٹ کلر ہوگا تو آپ سمجھ لینا کہ ہم اس ٹائم ایک سٹیٹ ہائیویز سے گزر رہے ہیں ان سب سے کومن چیز ان چاروں کے اندر کیا ہے کہ چاروں کے اندر وائٹ کلر سیم ہیں بس ڈیفرنٹ کلر سے یہاں پر اگر یلو کلر ہے تو سمجھ لینا کہ یہ ایک نیشنل ہائیوی ہے اگر گرین کلر ہے تو سمجھ لینا کہ یہ ایک سٹیٹ ہائیوی ہے ان نیکسٹ اس کے بعد آتے ہیں ڈسٹرک روڈ ان کو مینٹین کون کرتے ہیں اس ڈسٹرک کی ایڈمنسٹریشن اس کو مینٹین کرتی ہے ان کیسے آپ پہچان ہوگی کہ یہ جو روڈ ہے یہ ایک ڈسٹرک روڈ ہے تو اس کو پہچانے کے لیے کیا ہے کہ وہاں پر اس کا جو کلر ہوگا وہ ہوگا بلیک ان ساتھی ساتھ ہوگا وائٹ وائٹ تو سب کا ہوتا ہے یہاں پر یاد رکھو گے بلیک کلر ان اس کے بعد رورل روڈز کون سے ہوتے ہیں یہ وہ روڈز ہوتے ہیں جن کو مینٹین کرتی ہے پنچائٹس ان کو آپ کیسے پہچان ہوگی کہ یہ جو روڈ ہے ان کو پنچائٹس نے بنوایا ہے تو اس کا جو کلر ہوگا وہ ہوگا اورینج کلر ای ہوپ کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس ناگپور پلان جو کہ 1943 کے اندر آ جاتا ہے اس کے اندر روڈز کو چار کٹیگریز کے اندر تقسیم کیا گیا آرڈر میں آپ یاد رکھو گے وہ روڈز جن کو سینڈرل گورنمنٹ مینٹین کرتی ہے تو نیشنل ہائیویز کلاتی ہے جن کو سٹیٹ گورنمنٹ تو سٹیٹ ہائیویز جن کو ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن مینٹین کرتی ہے تو ڈسٹرک روڈز ان روڈل روڈز وہ روڈز ہوتے ہیں جن کو مینٹین کرتی ہے پانچائٹس ان کو یہاں پر آپ کیسے پہچان ہوگے چاروں کی چاروں سائن اصاب یاد رکھو گے یلو گرین بلیک انڈ اورنج اس کے بعد یہاں پر ہم نیکس پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کیا ہے نیکس پوائنٹ نیشنل ہائیویز کو مینٹین اور ڈیولوپ کرتی ہے تین ایجنسیز وہ کون کون سی ہے سب سے پہلی ہے این ایچ اے آئی اس میں سے کوششن پوچھا ہی پوچھا جاتا ہے اکثر این ایچ اے آئی کی فل فارم کیا ہے نیشنل ہائیوی ایتھارٹی آف اینڈیا انڈ اس این ایچ اے آئی کے بارے میں ہم یہاں پر پڑے گے کہ یہ کیا کام کرتی ہے اس کو کب بنایا گیا ہے تو سب سے پہلا آپ نیشنل ہائیوی ایتھارٹی آف اینڈیا کے بارے میں یاد رکھو گے کہ اس کو قائم کیا جاتا ہے پارلمنٹ کے ایک ایکٹ کی مدد سے کب اس کو قائم کیا جاتا ہے نائنٹین ہنڈریٹ ایٹی ایڈ کے اندر انڈ یہ جو این ایچ اے آئی ہے یہ کس منسٹری کے اندر آ جاتا ہے منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ این ہائیویز کے اندر یہ این ایچ اے آئی آتا ہے تو یاد رکھو گے یہ ایکزام میں پوچھا جاتا ہے جو نیشنل ہائیوی ایتھارٹی آف اینڈیا ہے یہ کس منسٹری کے اندر کام کرتی ہے منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائیویز کے اندر آتی ہے اند یہ اپریشنل کب سے ہو جاتی ہے نائنٹین ہنڈریٹ نائنٹی فائو سے یہ اپریشنل ہو جاتی ہے لیکن بنایا کب جاتا ہے اس کو نائنٹین ایٹی ایڈ کے اندر ایک پارلمنٹ کے ایکٹ کی مدد سے اس کو قائم کیا جاتا ہے لیکن اپریشنل یہ ہو جاتی ہے نائنٹین نائنٹی فائیو میں یہ دونوں کی دونوں چیزیں آپ اس کے اندر یاد رکھو گے نیکس پوائنٹ آپ کیا یاد رکھو گے یہ جو ان ایچ ای آئی ہے اس کو کیا ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کا کام ہے کہ یہ نیشنل ہائیویز کو منٹین کرے ان کو بنوائے یہ سارا کا سارا کام اسی نیشنل ہائیوی ایتھارٹی آف انڈیا کا یہ ہوتا ہے نیشنل ہائیویز کو بنوانے کا کام یہی ایتھارٹی کرتی ہے نیکس پوائنٹ آپ کیا یاد رکھو گے اس ان ایچ ای آئی کے بارے میں ان ایچ ای آئی نے ایک گینیز ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا تھا کیسے یہ ریکارڈ انہوں نے قائم کیا تھا انہوں نے سیونٹی فائیو کلومیٹر کا ایک ہائیوی بنایا تھا امرہ وغتی سے لے کر اکولا تک انہوں نے ایک ہائیوی بنوایا تھا جو کہ مہاراشرہ کے اندر ہے انہوں نے بنایا تھا خالی پانچ دنوں کے اندر اور کب بنایا تھا جون ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو کے اندر یہ پوائنٹ آپ یاد رکھو گے کہ ان ایچ ای آئی نے ایک گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا کیسے قائم کیا تھا انہوں نے سیونٹی فائیو کلومیٹر کا ایک ہائیوی بنایا تھا جو کہ امرہ وغتی سے لے کر اکولا تک بنوایا تھا مہاراشرہ کے اندر خالی پانچ دنوں کے اندر سیونٹی فائیو کلومیٹر کا ہائیوی یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر مین ایک اور پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ایکوارڈنگ دن نیشنل ہائیوی ایتھورٹی آف انڈیا جو یہاں پر گوڈز کا ٹرنسپورٹ ہوتا ہے یعنی کہ جن ذریعوں کی مدد سے ہم چیزوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں اس میں سکسٹی فائیو پرسنٹیزیں ہم خالی روڈز کی ہی مدد سے ایک جگہ تک ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں ان ساتھی سال جو ہندوستان کے اندر لوگ ٹرول کرتے ہیں ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک وہ یہاں پر ایٹی پرسنٹ لوگ خالی روڈز سے ہی ٹرنسپورٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ایمپورٹنس روڈز کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ 65% جو ہے وہ خالی ہم روڈز کی ہی مدد سے ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں باقی یہاں پر جو 35% بجا ہے اس کے لیے ہم باقی ذرائع استعمال کرتے ہیں جیسے ریلوے کا استعمال کرتے ہیں پائپ لائنز کا استعمال کرتے ہیں وارٹر ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں ائر ویز کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو میکزمم ایوز ہم کرتے ہیں ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک یا چیزوں کو لے جانے میں یا جو لوگ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک جاتے ہیں میکزمم لوگ یہاں پر روڈز کا ہی استعمال کرتے ہیں اس میں سے بھی کبھی کبھار کوسم پوچھا جاتا ہے I hope کہ یہاں تک آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئے ہوگی ابھی یہ ٹاپک ختم نہیں ہوا ہے اس میں اور دو چار ویڈیوز اور بننے والی ہے کیونکہ اس کا ایک ایک پوائنٹ ہم پڑھے گے یہاں پر تو خالی ہم نے اس ویڈیو کے اندر پڑھا کہ نیشنل ہائیوے کو مینٹین کرنے کیلئے تین ایجنسیز ہوتی ہے ایک تو فیلحال ہم نے خالی یہاں پر پڑھا ہے این ایچ اے آئی اس کے بعد ایک اور پڑھنا ہے جیسے بیکن کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کے بعد ہمیں ریلویز کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے بعد ہمیں وارٹرن سپورٹ کے بارے میں پڑھنا ہے ان وارٹرن سپورٹ میں سے جو اکثر کوسن پوچھے جاتے ہیں وہ ہندوستان کے پورٹس کے بارے میں کوسن پوچھے جاتے ہیں ایک اے کر کے ہر ایک ٹاپک ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے سلویز کا جو میکزمم پورشن ہے وہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا جنرل پورشن کا اور آل میں سارا کچھ کور کرنے کی کوشش کروں گا لیکن ایک ہی دن میں میں سارا کچھ نہیں کر سکتا ہوں کہ اس کی بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں اتنا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور سب سے بڑی گلتی آپ کر رہے ہو کہ ڈیرکی ایم سیکیوز پڑھنے بیٹھو گے جو کہ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ کتنے ایم سیکیوز کرنے بیٹھو گی اسی ٹوپنگ میں سے کم سے کم بیس تیس ایم سیکیوز نکل کیا جائے گے جو میں نے ابھی تک پڑھایا لیکن اگر آپ ایم سیکیوز پڑھنے بیٹھو گے ایک ایم سیکیوز بھی آپ کے دماغ میں نہیں رہنے والا ہے اس لیے جتنے کنسپٹس آپ کے کلیر ہو جائے گے آپ آرام سے آرڈر میں چیزوں کو سمجھو آپ کا ابزرک خود بخود سولو ہو جائے گا لیکن پریکٹس کے طور پر جو ٹوپیں ختم ہو جائے گا اسی کے اگر آپ ایم سیکیوز کرو گے وہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کو سمجھ میاز آئے گا کہ میں نے جو پڑھا تھا کیا وہ مجھے اب آ بھی رہا ہے یا نہیں آرہا ہے اس کے لیے میں آپ کو پوالیٹی میں بھی ایک چپڑھو ختم کر کے اس کے ایم سیکیوز کرواتا ہوں ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ والا ٹوپک ختم ہونے کے بعد میں اس کے بھی ایم سیکیوز کرواؤں گا اگر آپ کو اس ویڈیو کی پی ڈی ایف چاہیے تو آپ ہماری ٹیلیگرام چینل یا واتس اپ گروپ جائن کر سکتے ہو اس کی جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن بکس میں رکھوں گا وہاں پر آپ کلک کر سکتے ہو اور ہمارے ٹیلیگرام یا واتس اپ گروپ آپ جوائن کر سکتے ہو وہاں پر آپ کو سٹیڈی میٹیرل بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے چاہے وہ فیمیل سپروائزر کے اگزامز کا سٹیڈی میٹیرل ہو چاہے کسی اور اگزامز کا سٹیڈی میٹیرل ہو وہاں پر آپ کسی بھی اگزامز کا سٹیڈی میٹیرل حاصل کر سکتے ہو اگر یہ ویڈیو حیلو فل لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کرے گا اور اپنی دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے گا